اسلام علیکم آج میں لیکن ہوں آپ کے لئے ایک اور ریسپی جس کا نام ہے شیزوان بیف یہ ڈش میں بہت لمبے عرصے سے بناتی آ رہی ہوں لیکن اس کے لئے مجھے اب خاص طور سے فرمائش کی گئی تھی کہ آپ چینل کے اوپر بھی اس کو بنائیں اور عید کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ میں شیئر کر دوں اس ڈش کا تعلق چائنہ کے علاقے شیزوان سے ہے جس کے کھانوں کا ذائقہ پاکستانی کھانوں کے کریپ تر ہے آپ یہ ڈش ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے کی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈش کیسے تیار کی جاتی ہے یہاں پر میں نے دو سو گرام بون لیس بیف لیا ہے بلکل چھوٹے چھوٹے سے اس کے میں نے کیوبز کروائے تھے ایک انچ کے سائز میں اس کی میرینیشن کے لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک انڈا جس کو میں نے پھینڈ لیا تھا ایک ٹی سپون کٹا ہوا لیسن چلا گیا ایک کھانے کا چمچ سفید سرکہ آدھا چائے کا چمچ نمک چوتھائی چائے کا چمچ چائنیز سالٹ اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو کھانے کے چمچ کون فلاور یہ سمپل سے انگریڈینٹس ڈالنے کے بعد اس کو میں جسٹ مکس کر لوں گی انگریڈینٹس جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گی کلنگ ریپ میں نے اس کو اوپر ڈال دیا ہے اچھے سے اس کو ریپ کر کے پوری رات کے لیے یا پھر منیموم دو گھنٹے کے لیے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی نیکس ٹیپ کے لیے میں نے یہاں پر لی ہیں چار سے پانچ سوکھی لال مرچیں جن کو میں نے اس طرح موٹا موٹا سا کاٹ لیا تھا تھوڑے سے سیڈز میں نے رکھے ہیں اور باقی میں نے ڈسکارڈ کر دیا تھے اس کے علاوہ یہاں پر میں نے لی ہے آدھا چائے کا چمچ سابت کالی مرچیں دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا لے کے اس طرح اس کو میں نے جولین کاٹ لیا تھا میں یہ ڈش بناؤں گی تل کے تیل میں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ریگولر کوکنگ اویل یوز کر لیں چائنیز کھانوں میں تل کا تیل استعمال کیا جاتا ہے تو اس لئے میں بھی ڈال رہی ہوں دونوں مرچیں اس میں جلی گئی ہیں تو ان کو میں جسٹ کرکڑا لوں گی اور جیسے ہی ان کا کلر چینج ہوگا تو ان کو نکال لوں گی مرچوں کا کلر چینج ہو گیا ہے تو میں ان کو نکال دوں گی اور اسی تیل کے اندر میں ڈال دوں گی ادرک ادرک ڈال کے اس کو سوٹے کرنا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی مرینیٹیڈ بیف کوئی بھی چیز زیادہ نہیں کرنی کیونکہ اس کے اندر اس کے سارے فلیورز ہیں اب جتنا بھی بیف کا ایکسٹرا پانی ہے اس کو میں ڈرائ آؤٹ کرلوں گی فل آنچ کے اوپر جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرائ ہو گیا ہے تو اب میں آنچ کو میڈیم کر دوں گی اور اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے فلائے کرلوں گی اس پوائنٹ پہ ہمیں آنچ کو میڈیم ہی رکھنا ہے تاکہ جو بیف ہے وہ اوپر سے خوشک نہ ہو دس سے بارہ منٹ ہونے والے ہیں اس کو بھونتے بھونتے مجھے تو یہ دیکھیں بیف کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اس کا کچھا پان بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے اب ہم اس کو گلائیں گے اور گلانے کے لیے یہاں پر میں استعمال کروں گی ابلہ ہوا پانی میں اس میں تین کپ ابلہ ہوا پانی استعمال کروں گی اور پانی ڈال کے ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی ایک کھانے کا چمچ سویا سوس فوراں ہی بوائلانا شروع ہو گیا ہے تو اس کی میں آنچ بلکل مدم کر دوں گی اور بیف یہاں پر گل چکا ہے مدم آنچ کے اوپر ہی تو میں آپ کو چیک کرواتی ہوں بیف جو ہے وہ بہترین سا گل چکا ہے تو اب اس میں ایکسٹرا پانی ہے تو اس کو میں اتنا ڈرائ کروں گی فل آنچ کے اوپر بغیر ڈھکے ہوئے کہ یہ ایک گریوی کی فارم میں آجائیں جیسے ہم کڑا ہی کے لئے مسائلہ ریڈی کرتے ہیں اسی دوران میں اس میں ڈال دوں گی دونوں فرائی ہوئی برچیں اور تھوڑی سے میں نے بچا لی ہیں گارنشنگ کے لئے تو یہ گریوی کی فارم میں آگیا ہے اور بیف جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب باری آتی ہے اس کی پریزنٹیشن کی میں اس کو سرف کر رہی ہوں بلکل پلین بوائلڈ رائس کے ساتھ کیونکہ یہ اور ریڈی اتنا سپائسی ہے کہ اس کے لئے ہمیں کسی بھی طرح کے اور چاولوں کی یا کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اسی کے ساتھ اچھے رہیں گے اب میں اس کے اوپر ڈال چکی ہوں مرچیں جو ہم نے بچا کے رکھی ہوئی تھی ماشاءاللہ سے زبردستہ شیزوان بیف ریڈی ٹو سرف ہے آپ اسے عید پہ ضرور بنائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ ویسی محجن